اسلام علیکم نائیت کلاس آپ یہ اکسسائز 2.6 جو کہ آپ کی ٹیکس بک کے پیج نمبر 53 پر ہے اس کا آج ہم لاسٹ قویسٹن کرنے جا رہے ہیں قویسٹن دیکھیں کیا ہے قویسٹن نمبر 7 جو ہے اس کا پہلا پارٹ ہم سالف کرنے جا رہے ہیں وہ کہتا ہے سالف دا فالونگ ایکوئین فار ریل ایکس این وائی یعنی آپ نے کیا کرنا ہے ان ایکوئین کو سمپلی فائی کرنا ہے اور ایکس اور وائی کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے دیکھیں کہ فرسٹ پارٹ جو ہے اس میں آپ کے پاس ایکوئین ہے کیا یہ آپ کے پاس ایکوئین ہے اب غور سے دیکھیں کہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دو کمپلیکس نمبر دیئے گئے ہیں اس کا یہ ریل پارٹ اور یہ اس کا امیجنری یہ ریل اور یہ امیجنری جبکہ رائٹ سائیڈ پہ ایک آپ کو کمپلیکس نمبر دیا گیا یہ اس کا ریل اور یہ اس کا امیجنری پارٹ تو دیکھیں کہ ان دونوں کمپلیکس نمبر کا پروڈکٹ لے کے اگر ہم ایک کمپلیکس نمبر بنائیں گے تب بھی ہم ان کو کمپیئر کر سکیں گے جیسے کہ ایکسسائز نمبر 2.5 کے لاسٹ قویسن میں میں نے آپ کو رول بتایا تھا کہ جب دو کمپلیکس نمبر کو کمپیئر کرتے ہیں تو جیسے آپ کے پاس پہلا کمپلیکس نمبر اے پلس بی آئیوٹا ہو اور دوسرا کمپلیکس نمبر سی پلس ڈی آئیوٹا ہو تو اے جو ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے سی کے ایکول اور بی کس کے ایکول ہوتا ہے ڈی کے ایکول نوٹ میں میں نے آپ کو لکھ کے دیا تھا اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ رول ہے اس کا تو اسی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس ایکوین کو ہم سالو کرتے ہیں کیسے کہ دیکھیں کہ ٹو کو آپ نے ایکس سے ملٹیپلائی کیا اور ٹو کو آپ نے ی سے ملٹیپلائی کیا پھر مائنڈ 3 آئیوٹا کو ایکس سے اور مائنڈ 3 آئیوٹا کو ی آئیوٹا سے ملٹیپلائی کیا تو دیکھیں آئیوٹا اور آئیوٹا کیا ہو جائے گا سکیئر اور پلس مائنس مائنس ٹھیک ہے یہ جبکہ رائٹ سائڈ پہ ہم کوئی چینج نہیں لائے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ ہو گئی اب دیکھیں کہ آئیوٹا سکیئر مائنس ون کے ایکول ہوگا اور مائنس اور مائنس پلس 3 وائ ہو جائے گا یہ ریل بن جائے گا تو اس لیے اس ٹرم کو یہاں سے اٹھا کے میں ریل ٹرم کے ساتھ لکھ رہی ہوں اس ٹرم کو ایسے ہی دیکھیں میں نے اس کو ایکوین کے ادھر شفٹ نہیں کیا کہ یہ پازٹیو ہو گئی بلکہ میں نے ایکوین کے اسی لفٹ سائیڈ پہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر دی یہ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ باقی اس میں کوئی چینج نہیں لانا صرف اس کو کیا کرنا ہے ایوٹا سکیئر کو مائنس ون اور مائنس اور مائنس کیا ہو جائے گا پلس اتنا ہی چینج آیا دیکھیں باقی سارے کا سارا قویسن آپ کے پاس وہی رہا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ریل پارٹ آپ کے پاس یہ ہو جائے گا اور یہ آپ کے پاس ایمیجنری یعنی کہ ایوٹا والے ایمیجنری آپ نے کیا کرنا ہے ایوٹا کو کامل نکال کے امیجنری پارٹ کو سیپرٹ کر لینا ہے اب ہم نے ان دونوں کو کمپیر کرنا ہے ہم کیا لکھیں گے ایکویٹنگ دا ریال اینڈ امیجنری پارٹ کہ ریال اور امیجنری پارٹ کو ایکویٹ کرتے ہیں یعنی اس کو آپ نے اس ریال پارٹ کے ایکویل لے کے ایک ایکویئن ایکویئن نمبر ون بنا لی دیکھیں 2x پلس 3y ان کے ساتھ کوئی آئیوٹا نہیں ہے یہ ریال پارٹ ہے اور یہاں 4 آپ کے پاس ریال پارٹ ہے ایکویئن نمبر ون آپ کے پاس یہ ہو گئی اس کے بعد دیکھیں کہ اس کا جو آپ کے پاس امیجنری پارٹ ہے وہ یہ ہے اور یہاں آئیوٹا کے ساتھ امیجنری پارٹ ون ہے یعنی اس کا کوفشن کچھ بھی نہیں ہے تو ون ہے اس کا امیجنری پارٹ کیا ہوا ون تو ایکویئن نمبر 2 ہم نے یہ بنا لی ٹھیک ہو گیا جی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایکویئن نمبر 1 کو ملٹیپلائے کرنا ہے 3 سے لیفٹ اور رائٹ دونوں سائٹ پہ کیوں ملٹیپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ایکس کے کو افیشن کو سم بنا سکیں تاکہ انہیں وہاں سے ایکویئٹ کر سکیں کینسل کر سکیں وہاں سے ختم کر سکیں تو دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ پہ ایکویئن کے ایکویئن نمبر 1 کے دونوں سائٹ پہ 3 سے ملٹیپلائے کیا تو یہ آپ کے پاس 6x اور 9y اور 12 ہو گیا اسے ہم نے ایکویئن نمبر 3 کا نام دے دیا اس کے بعد یہ دیکھئے کہ ایکویئن نمبر 2 کو ہم نے کس سے ملٹیپلائے کیا 2 سے ملٹیپلائے کیا آپ دیکھیں کہ ساتھ ہی میں نے اسے ارینج بھی کر دیا x کو پہلے لکھ دیا اور y کو بعد میں آپ اگلے سٹیپ میں بھی کر سکتے ہیں میں نے یہی ہی کر دیا کہ x کو میں نے پہلے لکھ دیا اور y کو بعد میں لکھ دیا اور یہ ایکویئن نمبر کیا ہو جائے گی 4 ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا لکھنا ہے کہ بائی ایڈنگ ایکویئن نمبر 3 اور 4 3 اور 4 کو آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ آپ کے پاس ایکویئن نمبر 3 اور یہ آپ کے پاس ایکویئن نمبر 4 ان دونوں کو آپ نے ایڈ کرنا ہے تو اب دیکھیں کوفیشنڈ ہم نے x کے سیم بنائی ہے 6 میں سے 6 سپریکٹ کیے تو کیا ہو جائے گا 0 ہو جائے گا 9 اور 4 کتنے ہو جائیں گے 13 y اور 12 اور 2 کتنے ہوئے 14 13 ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یہ y آ گیا اب آپ چاہیں تو ایکویئن نمبر 1 یا 2 3 اور 4 میں نہیں بلکہ آپ نے جو اصل ایکویئن ہے ایکویئن نمبر 1 اور 2 ان میں y کی value جو ہے اس کا substitute دینا ہے یا آپ کہیں کہ اسے put کر دینا ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ y کی value put کی ہے ایکویئن نمبر 1 میں دیکھیں ایکویئن نمبر 1 یہ ہے یہاں میں y کو replace کرنے جا رہی ہوں کس سے 14 by 13 سے تو دیکھیں میں نے لکھا ہے یہ دیکھیں 2x ایسی لکھا ہے 3 y کی جگہ کیا آجائے گا 14 by 13 is equal to 4 آپ دیکھیں کہ یہ 3 ملٹیپلائے ہوگا 14 سے تو 42 ہو گیا تو 42 by 13 پلس ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا 4 میں سے منس ہو جائے گا تو اب denominator کچھ نہیں ہے تو 1 1 اور 13 کا اسیم کیا آیا 13 آیا ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 کا table 13 پہ 13 time گیا 13 4s are 52 52 میں سے 42 نکالے تو 10 10 by کیا آجائے گا 13 یہ 2 ملٹیپلائے کیونکہ ہمیں x required ہے 2 x required نہیں ہے تو 2 ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ملٹیپلائے ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide تو 2 1s are 2 5s are 2 1s are آپ چاہیں تو 13 2s are 26 لکھے پھر بھی simplify کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو جو ہے نہ ڈبل کیوں کریں ہم پہلے ہی کیوں نہ simplify کریں تو 2 1s are 2 5s are تو x کی value 5 by 13 آگئی آپ نے اسے solution set میں نہیں لکھنا بس آپ نے x اور y کی value بتا دینی ہے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کا یہ unit ہو گیا complete unit number 2 آپ ایسا کریے گا کہ اس exercise کا یہ question number 7 کے جو باقی part ہیں وہ solve کر لیجئے گا آپ کا